مہلائے کے اس خاص اپیسوڈ میں آپ کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں رشنہ بنسل ہم مہلائے جو گھر کے ہر ایک سردسے کا بہت خیال رکھتی ہیں ان کی بہت کیئر کرتی ہیں بیماری ہو جائے تو اور ایکسرا دھیان رکھتی ہیں لیکن ہم مہلائے ہی اپنی صحت کو لے کر لاپرواہ رہتی ہیں یا یوں کہیے کہ خود کو نظر انداز کر جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی بار مہلائے گمبھیر بیماریوں سے گھر جاتی ہیں اور ریسرچ کہتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں مہلائوں میں کینسر کی کیسز بہت زیادہ بڑھے ہیں کینسر کیسے ہوتا ہے کہاں کہاں کینسر ہو سکتا ہے کئی نام آپ نے سنے ہوں گے لیکن کئی نام کئی جانکاری آج آپ تک پہنچانی ہے تاکہ آپ اپنی صحت کو لے کر جاگ رکھ رہ سکیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بہت خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سواستی جو کی گائنی کینسر سرجن ہے بہت سواگت ہے میم آپ کا میم ہم مہلائیں کے اپیسوڈ ہے دیش کی آدھی آبادی آپ کو سنے گی اور میں یہ یقین کر سکتی ہوں کہ آپ جو جانکاری آج دیں گے اس سے مہلائیں اپنی ہیلتھ کو لے کر اور زیادہ یہ کہیے کہ دھیان دینے لگیں گی آپ نے کہا کہ آپ 18 سال سے اس پیشے میں ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کینسر کی کیسز بڑھے ہیں آپ کا پرسنل انبھاو کیا کہتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے جی ضرور I think پچھلے دو دشکوں میں definitely ہم نے کینسر کے محلاؤں میں یا overall کینسر کے کیسز زیادہ دیکھنے شروع کی ہیں کئی کارن ہیں کینسر کچھ تو بڑھے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کینسر ڈیٹیکٹ بھی ہو رہے ہیں awareness بھی بڑی ہے awareness کے انیشیٹیوز awareness کی موہم بڑی ہے اور لوگوں نے اپنی ہیلتھ کو seriously لینا شروع کیا ہے اگر لوگ اپنی ہیلتھ کو seriously لیتے ہیں زیادہ جانکاری پرابت کرتے ہیں تو اس میں definitely ایک بہت مہتپوند یوگدان ہے تو کینسر ہم دیکھ زیادہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ہمارے جیون شیلی ہمارے رہنے سہنے کے طریقے ہمارے کھانے پینے کی عادتیں ان میں بہت پریورتن ہیں ہمارے سونے اٹھنے کی شیلی آج کل ینگ پاپیلیشن دیکھئے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھوان نے دن سونے کے لیے اور رات جاگنے کے لیے تو نہیں بنائی پر ہم دن میں جاگتے نہیں سوتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی سٹریس باڈی پر بڑھتا ہے اور مون سکریٹ ہوتے ہیں کورٹیزول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کھانے پینے میں جنگ فوڈ کی ماترہیں بڑھتی جا رہی ہیں پہلے لوگ گھر کا کھانا کھاتے تھے آج کل بہت آسانی سے باہر کا کھانا اپلپت بھی ہو جاتا ہے اور سہولیت بھی ہوتی ہے بنانا بھی نہیں پڑتا تو یہ ساری مشرن جو ہیں اور ایکسرسائز نہیں ہیں بیٹھے بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں گیجٹس پہ کام کر رہے ہیں موبائل کمپیوٹر ٹی وی ان سب کا اپیوگ بہت بڑھ گیا ہے تو پہلے کھیل بھی آیا اور ایک دن چڑھ رہا ہوتی تھی کہ بچے دو گھنٹے کھیل ہی رہے ہیں پڑھتے تو تب بھی لوگ تھے تو یہ ساری باتیں مل جل کے جو ہے کینسرز کو زیادہ بڑھاوا دے رہی ہیں وزن زیادہ بڑھ رہا ہے ہم نیچرل نہیں کھا رہے ہیں ہم ملافتی یا پریزروڈ فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں اور اس وجہ سے بھی کینسرز کے کیسز بڑھ رہے ہیں مطلب آپ بتا رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کو چینج کرنے کی ضرورت ہے خانپان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کووڈ کے دوران لوگ تھوڑا سا سجگ ہوئے ہیں اپنی ہیلتھ کو لے کر مہلاؤں کے شریر میں وہ کون کون سے حصے ہیں جہاں کینسر ہو سکتا ہے مہلاؤں میں اوپر سے دیکھیں تو نیچے تک کینسر کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے جو پرمک کینسر ہیں وہ ہے ستن کینسر یعنی بریسٹ کینسر جو سب سے کومن کینسر ہے مہلاؤں میں دوسرے نمبر پر مو کے کینسر یا ہیڈر نیک کینسر اووری کے کینسر سروکس کے کینسر سروکس کیا ہوتا ہے ہمارے یوٹرس یا گربہاشے کا نچلا حصہ جس کو گربہاشے کا مو یا گربہاشے گریوا بھی کہا جاتا ہے اور نمبر ون کینسر بریسٹ ہوتے ہیں پھر سوائیکل کینسر ہوتے ہیں اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ پورے وشف میں جو اتنے نمبر بہت بڑا حصہ ہیں ان سروائیکل کینسر کے کیسز کا پورے وشف میں اگر دیکھیں اور ہمارے کنٹری میں ہر آٹھ منٹ میں ایک مہلا کی مرتیوں سروائیکل کینسر سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بہت زیادہ سجگتہ جاگروپتہ اور موہم کی ضرورت ہے اور موہم تو شروع ہو چکی ہے جس طرح سے ہم کہیں کہ کینسر کی روک تھام آج تک ابھی کینسر کا ورڈ سنے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اچھا کینسر کینسر مطلب ڈیت سینٹنس یعنی زندگی ختم بٹ نہیں کینسر یعنی کی ایک نئی زندگی کی شروعات کینسر کو روک تھام کیا جا سکتا ہے آپ کو جان کے حرانی ہوگی سروائیکل کینسر ایک شت پرتیشت یعنی ہنڈرڈ پسنٹ پریونٹیبل کینسر ہے اور پریونٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بریف میں بتانا چاہوں گی نمبر وان یعنی کی کینسر سرویکس ایک وائرس کے ذریعے ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اچ پی وی یعنی کی ہیومن پاپلوما وائرس یہ وائرس مہلاؤں کی جناننگ کی کوشکاؤں میں گھر کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے جب ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو وہ اس میں کوشکاؤں میں بدلاف کرنا شروع کر دیتا ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے اندر اندر وہ کینسر میں پریورتت ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پندرہ سے اٹھارہ سال کا سمیں ہوتا ہے وائرس کے اٹاک سے لے کے وائرس کے گھر بنانے سے لے کے اور کینسر کے ڈیولپمنٹ تک جس میں کئی سارے چرن ہوتے ہیں پری کینسر کے تو ہمارے پاس یہ بہت بڑی وینڈو آف اوپرچنیٹی ہے جس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں جس کو ہم اپیوگ ملا سکتے ہیں اور اس اٹھارہ سال کے اندر ہم کینسر کو ٹوٹلی بننے سے روک سکتے ہیں سو نمبر ون ہے کیا کرنا ہے 9 سے 26 سال کے مہلاوں کو بچوں کو لڑکیوں کو اور لڑکوں دونوں کو کیونکہ نہ تو یہ سروائیکل کینسرز کاوس کرتا ہے یہ وائرس یہ موگ کے کینسرز ہیڈر نیک کینسرز یا پھر پنائل کینسرز لٹرین کے راستے کے کینسرز بھی کاوس کرتا ہے تو یہ وائرس انہی حصوں میں رہتا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کو خطرہ ہے اس سے تو مہلاؤں اور پرشوں دونوں میں یہ کینسرز بنا سکتا ہے اور صرف ان کینسرز کا روکتام 70 سے 90% قریب قریب ایک ٹیکہ کرنٹ سے کیا جا سکتا ہے جس کا بیسٹ اپیوگ ہوتا ہے 11 سے 13 سال کی ایج میں سو اب آپ نے کچھ دن پہلے پڑا ہوگا آپ میڈیا میں دکھایا بھی ہے اور کافی نیوز پیپرز اور میڈیا چانلز پہ آیا ہے کہ اب سیرم انسٹیٹیوٹ اف انڈیا نے بھارت میں ہی بھارت کا اپنا ایک ویکسین بنانا شروع کیا ہے 400 روپے کی کوسٹ میں آنے کی امید ہے اور اگلے سال سے گورنمنٹ پورٹلز میں لانچ ہو جائے گا سو کوویٹ ویکسین کی سکس کے بعد بھارتے سرکار نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کیونکہ اب تک جتنے بھی ٹیکے ایمپورٹڈ ٹیکے سے جو HPV کے ٹیکے تھے وہ سارے جو نریات ہوتے تھے بہار کے دیشوں سے وہ کافی مہنگے تھے ہماری کنٹری میں یہ بہت بڑی سمسیاں تھی کہ اگر ایک ٹیکہ چار ہزار یا دس ہزار روپے کا ہوگا اور دو یا تین ٹیکوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے ہمیں تو ہماری پاپیولیشن ہماری جن سنکھیا ہماری جنتہ اس کو کیسے لگائے گی کیا ہم سب لوگ اس کو افورڈ کر پائیں کی نہیں تو اسی لیے ایک ایسا ٹیکہ جو ایک عام وقتی جنتہ اس کو اپیوگ کر سکے اس کو دے ٹو دے میں اپنے بچوں کو لگا کے کینسر کے انسیڈنس کو کم کر سکے یہ بہت ضروری ہے میم آپ نے روٹین بتایا ڈیلی روٹین ایسا ہوتا ہے کھانا پینہ ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ کون کون سے ریزن ہو سکتے ہیں جس سے کینسر ہو جائے ہم نے عام طور پر تباکو کے بڑے ایڈز دیکھے ہیں کہ تباکو جان کے لیے خطرہ ہے کینسر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کون کون سے ریزن ہے جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے ہمارا کھانپن لیکن ایکسرسائز دوسرا ہم نے کہا کہ ہم سٹریس زیادہ لے رہے ہیں تیسرا ہم چوتھا ہم نے کہا کہ ہم آویر نہیں ہیں پانچ میں ہم نے کہا کہ ہم تمباکو یا شراب کا سیون کر رہے ہیں تمباکو کسی بھی فارم میں ہو چاہے گھٹکا کھا رہے ہیں کھینی کھا رہے ہیں یا پان کا پتہ چبا رہے ہیں یا موہ میں کچھ رکھ رہے ہیں جو بھی کچھ ہے چاہے وہ آپ انہیل کر رہے ہیں اس کے سموک کو لے رہے ہیں کسی بھی فارم میں اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں پر آپ کے آس پاس کے انوائیمنٹ میں کوئی کر رہے ہیں جیسے پاسیف سموکنگ بولتے ہیں یعنی کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں یا کہیں بھی آپ کے آس پاس کے انوائیمنٹ میں کوئی اور سموک کر رہے ہیں تو وہ سموک بھی آپ انہیل کر رہے ہیں اور اس سے بھی آپ کو خطرہ ہے تو تیس چوتھی بات ہو گئی کہ اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے کہا وائرس تو وائرس ایک پرموک کارن ہے سوائکل کینسر بننے کا اور کیا خطرناک چیزیں ہیں ویجائنل ہائیجین اچھی نہ مینٹین کرنا کانڈومز کا اپیوگ نہ کرنا سیکشوال پریکٹسز ہائیجینک نہ ہونا اور ملٹپل پارٹنرز ہونا ملٹپل سیکشوال پارٹنرز ہونا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ملٹپل سیکشوال پارٹنرز نہیں ہیں بڑا آپ کے پارٹنر کے ملٹپل سیکشوال پارٹنرز ہیں تو آپ اتنے ہی خطرے میں ہیں جتنے کی آپ کے ملٹپل سیکشوال پارٹنرز ہیں سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یون سمبند کیسے بنائیں کس سے بنائیں شوریٹی آف ریلیشنشپ ہو اور یہ ایتھیں بہت امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کو سمجھانا جو ینگ پاپلیشن ہیں ان کو یہ بتانا کی اس سب چیز کو کیجوال میں نہ لیا جائے اور اپنی سیفٹی اور سرکشہ کا دھیان پوری طرح سے لیا جائے تو اگر ہم ویکسینیٹڈ ہیں اگر ہم کانڈومز کو اپیوگ کرتے ہیں اگر ہمارے یون ساتھی زیادہ نمبر میں نہیں ہیں یا ہم ایسا یون ساتھی رکھتے ہیں جو اس کے خود کے بھی یون ساتھی زیادہ نہیں ہیں تو اور ہم یہمت روپ سے اپنی جانچ کراتے ہیں جو کی میں نے بتایا ارلی ڈیٹیکشن کے ہم جیسے بات کرتے ہیں تو اگر ہم ریگولر پپ سمیرز کرائیں اگر ہم ریگولر ایچ پی وی ٹیسٹنگ کرائیں وائرس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہم پچھت سال سے عمر کی لڑکیوں میں کرتے ہیں تو ہم بہت حد تک کینسر کو کنٹرول پریونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ اوویرین کینسر کے بارے میں بات کریں یو یوٹریس کے کینسر کے بارے میں تو کئی بار محلاؤں میں فیملی ہسٹری ہوتی بریسٹ کینسر ہے کچھ محلاؤں کی فیملی میں دو لوگوں کو ایک کو تین کو یا ینگ لوگوں میں لیس تین فیفتی ارز کی عمر میں بریسٹ کینسر ہے تو پارے بار ایک ماملے اگر آپ کے فیملی میں ہیں ایک یا ایک سے ادھک تو آپ زیادہ ہائر رسک پہ ہیں تو دیولپ پٹیکلر کینسر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پریوار میں جو کینسر ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں کے کینسر ہیں کس کے سسے آف باڈی کے کینسر ہیں ایک ایک اگزامپل دیتے ہوں آپ نے انجلینا جولی جو بولیوڈ ایکٹرس ہے ان کا سنا ہوگا ان کے پریوار میں بریسٹ اور اوویران کینسر کے ہسٹری ان کی مہترنل سائٹ پہ تھی تو انہوں نے اپنی بریسٹ اور اووریز کو نکلوا دیا that is a preventive surgery تو جب وہ آرگنز میں آپ کو ساٹھ سے ادھک پرسنٹ کا رسک ہے تو آپ نے اپنے فورٹیس کی ایج میں اس کو ٹائم لی اپنے باڈی سے کینسر بننے کے پہلے ہی ہٹا دیا تو کینسر ہوگا ہی نہیں اگر وہ آرگنز ہی آپ کے نہیں رہے تو تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں جہاں پہ ہمارے پرابارک ماملے بہت ہوتے ہیں جنیٹک کانسلنگ اور تیسٹنگ کرتے ہیں کوئی جنیٹک ڈیفیکٹ کو یا میوٹیشن کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان محلاؤں کو پریوینٹیو سرجریز یا پروفیلیکٹک سرجریز آفر کرتے ہیں جس میں بریس کا ریموول اووریز کا ریموول سمیں رہتے ایک پٹیکولر ایج پہ کر دیا جاتا ہے کینسر ڈیولپ ہونے کے پہلے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ انٹرونشنز ہیں جن سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے میری خود کی ایک دوست تھی میرے ساتھ آفیس میں کام کرتی تھی وہ ہارڈلی تھرٹی کے تھی اس کی شادی ہوئی چھوٹا سا بی بی تھا چانک پتا چلا کہ اسے کینسر ہے کیمو تھیرپی چل رہی تھی لیکن اسے بچایا نہیں جا سکا میں بڑی شوق تھی یہ جان کر کہ وہ تھرٹی کی پوری نہیں تھی اور اس کی جان چلی گئی یہ کیا کوئی پرٹیکولر کوئی ایج ہے کہ تب کینسر ہو سکتا ہے یا تب جان لیوا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے موسیلی سنایا کہ زیادہ ایج میں جا کر کینسر کا معلوم ہوتا ہے اور وہ کونسے ٹیسٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریگلر چیک اپ ہونا چاہیے کونسے ٹیسٹ ہے کس طریقے سے ہوتے ہیں کتنے ڈیفرنس پر ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی درشک دو سوال آپ کے ہیں نمبر ون سوال کہ ینگ لوگوں میں کینسر کا اثر کیا ہے تو پچھلے دس سے پندرہ سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ینگر اور ینگر لوگوں میں کینسر ہوتا شاہ رہا ہے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوچتے تھے کہ مہلاو میں پیریٹس بند ہو جائیں گے پچاس آٹھ پینسٹ سال کے اوپر کی ایج میں کینسر ہوں گے پر اب انس سال بیچ سال ان فاکٹ میں نے ایک سیونیئرز کی لڑکی کو بھی کینسر کے لیے آپریٹ کیا ہوا ہے تو بچوں میں جو ویرنگ کینسر ہوتے ہیں ینگر پاپیلیشن میں جو کینسر ہوتے ہیں ان کی قسم یا پرکار دوسری طریقی ہوتی ہے ان کی پروگنوسز تھوڑی بیٹر ہوتی اگر ان کا الاج صحیح سمیے پہ ہو جائے صحیح سمیے پہ پکڑ میں آ جائے آپ یکین مانیں گے میرے پاس ایک انس سال کی لڑکی آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی مدر کی ڈیتھ 23 years پہ ہوئی تھی with a breast cancer and she was very very concerned تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کی جنیٹک ٹیسٹنگ اور بولی نہیں ہے بہت سال پہلے کی بات تھی اور تب اس طرف یہ سارے ٹیسٹس اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو کیا میں اب کوئی اپنا جنیٹک ٹیسٹ کرا سکتے ہیں تو میں نے کہا جی بلکل کرا سکتے ہیں and believe me ان کی ماموگرافی اور مرائی وگرے سب کرایا اور ان کی ایک بریس میں اپنومالی تی بی آئی and she was having a genetic mutation also so she was not even married تو یہ بہت ساری چیلنجز ہمارے ہوتے ہیں محلاؤں میں فاملی کمپلیٹ نہیں ہوئی بریس پیدنگ ہوگی کیسے کریں گے کیا کریں گے دوسرا جو آپ کا سوال تھا کیا کیا ٹیسٹ محلاؤں کو ریگلرلی گرانے چاہیے تو نمبر ون ویکسینیشن سے شروع کرتے ہیں جیسے میں نے ویکسینیشن کے بارے میں بتایا نمبر ٹو جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے تو ہر اٹھارہ سال سے اوپر کی لڑکی کو اپنے ستنوں کی سویم جانچ کرنی چاہیے یعنی کی بریسٹ سیلف ایگزامنیشن بریسٹ سیلف ایگزامنیشن کیسے کریں ہر مہینے میں پیریڈز آنے کے بعد نہاتے سمیں کپڑے پہنتے سمیں یا پھر شاور لیتے سمیں اپنے آپ کو جانچیں شیشے کے سامنے دیکھ کے جانچیں اور اپنے آپ کو اگزامن کریں اپنی بریسٹ کو اگزامن کریں اپنے آمپٹس کو اگزامن کریں کوئی گانٹ کوئی رساف یا کوئی ابنورمالٹی تو پہلی چیز ہوتی ہے بریسٹ آویرنس یعنی کہ آپ اپنے آپ کو آویر کر لیں اپنی باڈی سے فرینڈلی ہو جائیں تو کوئی بھی آپ کی باڈی میں نیا بدلاؤ وہ سب سے پہلے آپ کو پتا چلے گا تو آپ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو اب نورمال باتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں جیسے بریسٹ کی سمیٹری میں چینج ہونا ایک بریسٹ بڑی ہو چھوٹی ہو گاٹ ہو سکن اندر کو دھس رہی ہو رکت کا یا کوئی رسچارج نپل سے ہو رہا ہو کوئی ستراو ہو رہا ہو یا پھر کوئی گاٹ محسوس ہو رہی ہو ضروری نہیں ہے گاٹ پینفل ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گاٹ میں سے کوئی ستراو آ رہا ہو بڑ اگر وہ اڈوانس ہو جائے گا تو گاٹ پینفل ہو جائے گی یا اس میں سے سکن جو ہے دھسنی شروع ہو جائے گی تو یہ ساری کچھ کچھ سمٹرمز یا سائنز ہوتے ہیں جو محلاؤں کو دیکھتے رہنا چاہیے آپ نے بہت اچھے سے ابھی تک کی جانکاریاں دیئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ یہ بچیاں بیٹھیں ہیں لڑکیاں بیٹھیں ہیں ان کے بندے بھی بہت سے سوال ہیں کیونکہ بات محلاؤں کی ہو رہی ہے آپ میں سے کون ہے جو سوال پوچھنا چاہے گا ہلو میم میرا نام یشکہ ہے میرا یہ قویشن ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری پیشنٹز آتے ہوں کہ کینسر سروائب کر جائے ہوتے ہیں تو میں ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ مطلب مجھے کینسر ہو گیا دین میں کیسے کیسے سب کچھ کروں گی بہت ڈر رہتے ہیں تو ان کو آپ مطلب کونفیڈنٹ کیسے کرتے ہو کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے نورمل ہے ٹھیک ہو جائے گا سو بہت اچھا سوال ہے آپ کا سب سے پہلی بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کینسر ایک death sentence نہیں ہے کینسر کا مطلب مرتیو نہیں ہے کینسر کا مطلب ہے ایک opportunity ایک نئے جیون جینے کی سو پہلی بات ہے hope اور ہمارے بہت سارے support groups ہوتے ہیں الگ الگ cancers جس میں وہ ساری محلہ ہیں جن کو ایک particular type of cancer جیسے breast cancer support group ہے gyne cancer support group وہ ساری محلہ ایک اثرت ہوتی ہیں ایک دوسرے سے اپنی جنی شیئر کرتی ہیں اور ان سے بھی وہ جنی شیئر کرتی ہیں جو اب treatment کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس فیز میں ہے کہ وہ نروس ہیں آگے کیا ہوگا تو ان سے ان کو دیکھ کے پریڑنا ملتی ہے کہ ہاں آگے بھی تو بہت بڑی ایک لڑائی لڑکی اگر ہم آگے نکلیں گے اور ہم کو بھی پیشنس نہیں نہیں گلتے ہیں ان کو بھولتے ہیں چیمپیونس یعنی کہ اگر آپ نے کینسر سے وجے پرابط کر لی تو آپ وجیتا ہو گئے آپ چیمپیون بن گئے تو ہمارے بہت سارے کینسر چیمپیونس اور آگے بننے میں کینسر چیمپیونس کو مدد کرتے ہیں ایک اور سوال مام مام میرے نام بھارتی ہے مام میری ایک فرینڈ تھی اس کی ایس نائنٹین ایس سوال تھی اوکے تو بٹ اس کو بریسٹ میں پرابلم ہوتی تھی مطلب سکس منت بعد ایٹ مطلب تھوڑا ٹائم لگتا تھا اور اس کے بریسٹ میں سنے مطلب اس کو رساف سا ہوتا تھا کچھ اس کے بعد وہ اس میں گھاؤ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے بٹ وہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا جب وہ ڈاکٹر کو دکھاتی تھی پٹ اس نے یہ کوشن اٹھایا ڈاکٹر سے کیا ڈاکٹر کیونکہ اگر ایسی پرابلم ہو رہی تو ان کو لگتا کہ مجھے کینسر تو نہیں تو انہوں نے لگا کہ مجھے کینسر ہوتی ہے اس نے جا کے گائنی کو دکھایا تو انہوں نے کیا بولا یہ کینسر نہیں یہ means تائیٹ کپ پہلنے سے رہا ہے سو کئی بار ینگ مہلاوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو بولتے انفلیمیٹری بریس کینسر جس طرح کے سمٹمز آپ بتا رہی ہیں یہ پراببلی انفلیمیٹری بریس کینسر کی طرف سگنل کرتے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی رساو ہوتا یا گھاؤ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ گھاؤ زخم بھرتا نہیں اور پھر فائنلی وہ بریس کینسر ہو جاتا ہے تو کئی بار ینگ مہلا پریگننسی کے دوران بھی اسی طرح میں آتی اور انیش ایسا سوچا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتی بریس فیدنگ کی نوبت آتی اور وہ بھرتا نہیں تو فائنلی ڈائیگنوس بندی بیپسی کے بات تو اگر کوئی پرسسٹنٹ گھاو ہے یا خجلی ہے یا اگزیما جیسا ہو رہا ہے سکن پر بدلہ بار رہے تو پلیز ایک کینسر سرجن کو ضرور دکھائیں اور ضرور اگزامین کرائیں اگر وہ پرسسٹنٹ ہے تو دوائی سے ٹریٹمنٹ سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے کئی بار نوبت ایسی آجاتی ہے جیسے آپ نے اگزامپل دیا کی باڈی کا کوئی پارٹ الگ ہو جاتا ہے وہ کیسا ٹائم رہتا ہے کتنا ٹف رہتا ہے آپ کے لیے اور champion پیشنٹ کے لیے سو گریف ریاکشن ایک چیز ہوتی ہے جس میں اگر ہم اپنا شریر کا حصہ گواتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا اور کئی بار ینگ لوگوں میں خاص تار سے یہ بہت پرولاگ جاتا ہے تو ڈیٹیکٹ کریں گے جتنا جلدی cancer ڈیٹیکٹ ہوگا جتنی جلدی آپ آویر ہوں گے آپ سیمٹم سائنس پکڑیں گے اتنی جلدی ہم اورگنز کو بچا سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بریسٹ کانزرویشن سرجریز بھی ہوتی ہیں جس میں ہم صرف گارٹ گارٹ کو نکالتے ہیں مارجنز کے ساتھ اور ہم بہت کم ٹیشو کو نکال کے اور بریسٹ کو پریزرف کر سکتے ہیں اور ایسے کئی کیسز ہم لوگ روٹین لی اپنے ہاں کرتے ہیں اور اسی طرح سے گائنک مہلاو میں جہاں پہ گانٹ ہوتی ہے بنا گانٹ 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 سکتے بہت سکتے بہت سکتے 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 اور صحیح علاج سے آپ کے آرگنز بچ سکتے ہیں تو اب بہت سارا یہ کانسپٹ بہت سارے آرگنز میں آرہا ہے نہ کہ صرف بریسٹ اور اووری یا صرف یوٹرز کے کانسر میں بھی میری ایک پاس میری اپنی مہلا آئی تھی وہ تیس سال کی تھی اور پریگننسی کے لئے علاج کرا رہی تھی اور ان کو یوٹرز کا کینسر ڈائیکنوز ہوا اور ان کو ہم نے 3 تین تین مہین خوب heavy roses of hormones دی دوائیاں دیں اور ان کی بائیپسی تین 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 مہین پر نو مہین بعد بہت اچھا لگتا ہے جس جب آئی تھی تو بلکل زندگی سے تھک گئی تھی ہار گئی تھی ٹوٹ گئی تھی اور اس سمیے پہ سوشل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم تو جو سپورٹ ایز ٹریٹنگ ٹیم کرتے ہیں بہت جو سپورٹ آپ کے گھر آپ کے پریوار اور خاص طور سے آپ کے لائف پارٹنر سے آپ کو چاہیے وہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے اور وہ بہت قسمت والی تھی کہ ان کو سارا سپورٹ ملا اور وہ صحیح سمیے پہ آگئی اور آج بھگوار نے ان کی سن لی بیماری تو سبھی کو ہوتی ہے لیکن اچھا مارک درشک ڈاکٹر اچھا گائیڈنس ملنا بھی بہت ضروری ہے اور مجھے ایسا پورا وشواس ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیشنٹ ساتھ ہوں گے آپ انہیں چیمپن کہہ کر اس مشکل سے نکالتی ہوں گی آپ کو سننے کے بعد ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی ویور ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے خاص طور پر جو مہیلائے ہیں وہ اپنی صحت کو لے کر اور زیادہ سجگ ہو جائیں گے اور زیادہ جاگرک ہو جائیں گے اور کینسر نام سے جب تک دل میں دہشت تھی در تھا وہ کم سے